مریم اضیق نسبت عیسیٰ حضیر عز سے نسبت حضرت زہرہ حضیر نور چشم رحمت للعالمین آئیمام اولین و آخرین بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریاں مرکز مرکز پرکار عشق مادریاں کاروان سالار عشق معزد و مکرم سامین السلام علیکم اللہ جلہ شان و رودی حمد و سنا سید عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وسلم حدی مقدس بارگاہ دے اندر حدیع عقیبت تیش کرنے تو بعد آجزانہ دعا ہے خالق کائنات بندہ ناجیز نشرِ صدر تا فرمائے رمضان المبارک دا پہلا جماعت المبارک یکم رمضان بندہ ناجیز نے پشل جماعت المبارک کے چوادہ کی تاسی ذکرِ خاتونِ جنت بارد خصدِ وعدہ آجزانہ خطبہِ جماعت المبارک خاتونِ جنت سلام اللہ علیہ آدھا ذکرِ خیرہ فکر و علیہ دی مالکہ اور تاجدار سیدہ خاتونِ جنت دے ذکرِ خیر نال غویہ آشی آج دے جماعت مبارک دے اندر رمضان شریف دا استقبال کرنا ہے آیتِ مبارکہ بھی اہلِ بیعتِ کرام دے ذکرِ مبارک بھی جناب دے سامنے تلاوت کی تھی بائیس میں پارے دے دے سامنے وہ آیتِ مبارک ازواجِ مطاہرات نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کاروالیاں نوبی شامل ہے اور نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فیر مبارک نال عملِ مبارک تو سیدہ خاتونِ جنت اور عابدِ اولادِ اطہار نوبی شامل ہیں کس واسطے آیتِ لاوت کی تھی سیدہ خاتونِ جنتِ الکہ بات بہت شارے نہیں ذاتی نام فاطمہ ہے فتم تو اے فتم دا مانا اصل اندہ ہے بچے نوں دو دے چھڑا دینا فاطمہ اپنے اس واسطے آتیا گیا ہے امام شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ بی بی باگ سرکار نوں اللہ کا حالہ نے اور آپ دی اولادنوں اس خالد کے چینات میں جہنم تو ازاد کر دیتا ہے سرکار جو حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تینوں اور تیری اولادنوں اللہ تعالیٰ نے عدد حرام کر دیتا ہے محمد اللہ کئیاں امامہ نے اگر لکھی یہ کہ اے حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت دے سلوی بیٹے یعنی آپ دے بطنِ اطحر کجڑے پیدا ہوئے نے حسن و حسین اور آپ دے بیٹے بچیاں کل لوئے شامل ہے لیکن کئیاں امامہ نے اگر لکھی کہ سیدہ خاتون جنت دا نصر مبارک بشرتِ متصل ہوئے یعنی اولاد سیدہ خاتون جنت دی ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ روزِ قیامت پاک فرماتے تے جنت دا فرمائے گا ہاں اے ضرورے سید بات عقیدہ نہیں ہوندہ بات مذہب نہیں ہوندہ گستاخ نبیاں دا نہیں ہوندہ گستاخ ولیاں دا نہیں ہوندہ گستاخ صحبادہ نہیں ہوندہ اہلِ بائتہ گستاخ نہیں ہوندہ امام ابن حجر حیتمی فرمانے نے فتاوہ حدیثیہ دے اندر جڑا سید ہونا ہے شہی بی بی پاک شرکار سے رشتے والا جڑا سید ہے آپ دی اولاد بچوں جڑا ہے وہ بد مذہب نہیں ہوگا جی بد مذہب ہے تو پھر اس دے اندر کوئی چکر ہیر پھر ہونا ہے ورنہ جڑا بی بی پاک شدی اولاد جڑا ہے وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا وہ سنی مسلمان ہو گیا ایک ازاتی نام ساتمہ اور آپ دے اوقابات بطول آپ دے لقبیں بطول کہنے نے بہت زیادہ منکفے ہون والا کٹ جان والا کسے تو دور رہن والا علیتہ رہن والا کیونکہ بی بی پاک شیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ لگاں غیر مرداتوں انتہائی چھپ کے رہنیاں سامنہ انتہائی لکھ کے رہنیاں سامنہ اس واسطے آپ دے لقب آیا گیا بطول بی بی پاک خاتون جنت خاتون جنت میں آپ دے لقب ہے خاتون دے ماننا دے پردے دار اورت یعنی جنت دے پردے دار اورت ایک دے یہ آپ دے لقب آتے چوئے لقب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزِ بہشاں جب بی بی پاک سرکار میں گزر ہونا ہے تو مہشربالیاں نوں حکم ہوگے گا رب دی طرفوں نکے شورو اوشاکم اپنے سر نیوے کر لو سبن چاکران دے اندر چھپ کے بی بی پاک ستر ہزار ہوراں دے چھڑمٹ دے اندر جنت داخل ہونگیاں سارے مہشر والے نبیاں دے رسولہں دے ہر کشنوں کو مولا ہے صرف جکالو نظرہ مینیاں رکھو حزتِ مصطفیٰ جا رہی ہے خاتونِ جنت اس واسطے آپ نے فرمایا گیا ہے آپ مہواری تو ویسے ہی باک چھم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حسنِ حسین تیرے بیٹے جنتی جوانہ دے سردار میں تو جنتی اورتاں دے سردار اور کلندر اکمال فرمادے میں بی بی مریم صلی اللہ علیہ بریشان والی ہے حضور نے فرمایا مریم اپنے زمانے دیا عورتوں کی سردار ہے انہوں ایک نسبت حاصل ہے کہ سب کمائی بھی بی بی پاک بی بی مریم سرکار دی مسلم ہے انہیں بڑی کمائی کیتی ہے بڑی تحارت برتی ہے رب سونے نے خاص اپنی بندی انہوں فرمایا قرآن دندر کہ جہے اپنی کسب کمائی کو علاوہ نسبتہ نو دیکھیا جائے کہ بی بی مریم نو ایک نسبت حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امہ جی نے کہ بی بی سیدہ خاتون جنت نو دیکھیا جاوے تو انہوں تین نسبتہ حاصل نے اپنی کسب کمائی اپنے زہد تقوی اپنی عبادت ریاضت بی بی پاک بھی اپنی جگہ دوتے اگر نسبتہ نو دیکھیا جاوے خارجی لحاظنا معاہدہ کیتا جائے تو کلندر اکبارا فرمادے نے اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے کہ سیدہ خاتون جنت نو تین نسبتہ حاصل نے ایک نسبت ایسی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نواد نسبت ہے اس طرح حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم اممہ جی ایک نسبت رکھ دیا نے مگر سیدہ خاتون جنت نسبتہ ایک نسبتہ سے لے وے سیدہ مرسلین امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی دوسری نسبتہ نوے حاصل مولا علی مشکل کشاہ فقر دارشاہ ذریعہ دامال کلیپا کے ساڑے چشتیاں بذرگ فرما دے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو رات میراج دے واپس تشریف لے آئے سرکار نے صحابہ نگلایا آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں نو رب ولو مافت دی چادر ملیے کہیاں چشتیاں ملے شہ مافت دی دیگ ملی فقیری تے ذریعہ دی رب دی طرف دے ملیے اے میرے صحابہ میں دینا چاہنا حضرت ابو بکر صدی کرد کی تی حضور میں نو عطا ہوئے سرکار خاموش رہے سرکار حضرت عمر بن خطابر کی تی کملی والیاں میں نو عطا ہوئے سرکار خاموش رہے حضرت پھر جناب حضرت عثمان نے غنیہ رکی تی کملی والیاں میں نو دیتی جاوے سرکار خاموش رہے جدو باری آئی مولا لی مشکل کشاہ دی ملکی تی کملی والیاں میں نو عطا ہوئے سرکار خاموش رہے رب اللہ حکم بھی تیڑا ہی ہویا تھی نمیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا لی مشکل کشاہ دے نکاہ دے اندر اپنی بیٹی دیتی اور ایمی نہیں حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے سوچیا میں سرکار نہ رشتہ جو لوں کیونکہ سرکار خاموش رہے کلو سبابل ونسابل وسہرن یعنقاتیو اللہ سبابی ونسابی وسہری سرکار نے اپنایا ہر رشتہ ہر گند ہر چور ہر تعلق ہر نسمت توٹ جاوے گی مگر میری نسمت رشتے قیم رہیں گے اے نشتے نہیں توٹنگے قیمت والے دنوں یہ رشتے قیم رہیں گے اے تعلق جنہیں سرکار نال جڑ گئے اے ناکہ دی تعلقہ رشتہ نہیں توٹنا اسے واسطے حضرت ابو بکر صدیق دی تمانہ ہوئی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی مبارک گھر دن در میں آنو سرکار ابو بکر گئے سرکار دے گے عرض کی تی بڑے خوشی آلفاز دے اندر چھپا کے کیونکہ شرم و حیاب پیکر صدیق انسان اگر سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے گے گا کے گل کی تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میں نو رب و اللہ حکم سرکار راب فرما گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپو اٹھ لئی اگر پھر جناب حضرت عمر بن خطاب نو کسے مشورہ دتا عمر بن خطاب حضور جبار جنڈر گئے آج کی تی کملی والے آئے جناب دعا دینا رشتہ جو رندہ ارادہ ہویا ہے سرکار تانگیران فرمایا جدو حقی سے صحابی نے حضرت علی پاک نو مشورہ دتا بھل کہتے وایت جنڈران بھائیبو بکر صدیق اور حضرت فارو کیا ہم نے دو مالے را کے مالی نو مشورہ دتا اے علیل سانویں لگدائے نبی پاک تے متعلق خیال رکھ دے مالو مویا حضرت صدیق فارو کیا علی پاک دی یاری دوستی کیونکہ رشتہ آن دے مشورے ایک دوسرے نو یار دوست اور بیلی آپسے دن دے اندینے دشمن رشتہ آن دے مشورے نہیں دن دے مالو مویا آپس دیندہ بڑا گورا رشتہ سی انہ دونے صحابہ نے جناب علی تاک مشورہ دتا جاکہ نبی پاک بی بارگاہ دندر گزار ہو جاؤں علی سرکار خمو دے میں کہ دوسرکار بی بارگاہ دندر گیاں میں جناب تمنا ظاہر فرمائی مولا علی سرکار نے حضور دے کے تمنا ظاہر فرمائی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ منو زیارت دی جازت لئیے میری خدمت دندر حاضر ہو یا میں رو جناب تھوڑی بہر تو بادوں نے عل کی تھی کمنی والے امی سواس کے خدمت دندر حاضر ہو یا رب سونا فرمائی اپنی بیٹی علی دے گھر دندر تا فرمائی سرکار نے فرمائی اہلی میں رب منو حکم اپنی بیٹی تیرے گھر دندر دی تیرے جناب عقد مبارک دندر دی تیرے نکاح دندر رکھا معلوم اے حضرت مولالی مشکل کشا سرکار دائے رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بے حکم نار فرمائی آئے عظیم رشتہ سی عظیم ذات نے جو پایا سرکار نے یعنی حضرت ابو بکر کیونکہ نبی پاک پہ وحید تابے دار جو رب اللہ حکم آئے سور پابند ہو جاندے نہیں یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اہل نہیں سر نام اس ملک نے اگر تو فیصل کر دیتے رشتے آئے انہیں فیصل اگر تو کی تا سی صدیق بھی بیٹی مصطفیٰ بے گھر ہوئے عمر بھی بیٹی مصطفیٰ بے گھر ہوئے مگر مصطفیٰ بھی بیٹی علید گھر ہوئے ایک فیصل خدا ایک کھنا خالق نے عدد کو کر دیتا سی مصطفیٰ کریم رب فیصل دا پابند ہوئے خالق جو فیصل سی کملی والے اسے طرح کیتا ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے دوسر نسبت رشتہ علی پاک بھی حضرت بی بی خاتون جنت محاصل اے اور گل رب بہتر جاند آئے علی پاک بہ رشتہ سی جڑیات شان علی نمی لی یا سی سی ملی فیصل کر دا نے فرمایا اے میری فاطمہ رب تیری رغاہ تی راضی ہوں دائے تیری نرازگی تی رب نرازو جاند آئے جنہ تی تی نرازو میں ادھے رب نرازو دائے جنہ تی تی راضی ہوں میں ادھے رب راضی ہوں دائے اے فاطمہ تی میرے جسم دا ٹکڑ میرے سنگا اے گل سرکار نے ادھے فرمائی سی جب علی پاک دل خیال ہویا ہوں جہل بھی بیتی دا نکاح کرا اپنے نال میرے پاک مصطفیٰ نے پتہ لگا متقاب بشریت سیدہ خاتون جنت نو گل 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 بری پسند نہیں آئی سرکار نے فرما علی یا دشمن خدا بھی بیٹی تیرے گھر رہے سکتی یا خدا بھی نبی بھی رہ سکتی تو اس طرح بھی آگ دشمن خدا بھی بیٹی ہو بے خدا مصطفیٰ بھی شہزاد بھی ایک گھر ایک جمع میرے سکتی یا علی میں اپنی شہزاد دیدہ نکاح تیرے نار کیتا ہے میرے شہزاد بھی تیرے گھر دندر رہے گی یا خیر شہزاد پہلا ہے مولا علی مشکل کو شاہ دست بستہ ہو کیا رکی تی کولی والی جو تحدی رضا سکتی سرکار نے فرما ہے علی میری بٹی یو ہے کہ میری جسم دا ٹکڑا سرکار میں فرما فاطمہ تو بڑھ تو من فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اور یاد رکھ ٹکڑا ہوئے جسم مصطفیٰ دا کہ کوئی شہ مرود تو فضیلت والی نہیں ہو سکتی کولی والے مصطفیٰ گریم صلی اللہ علیہ علیہ جوڑے مبارک جنہیں سرکار دے چدم آگے چائے نہیں ہونا جوڑے دی شاہ بے مثال سونے محبور دا لخت جگر ہوئے سونے حبی فرما میں میرے جسم دا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے تو فضیلت والی کون ہو سکتی ہے اسے واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صحیح روایت دے اندر فرما دیا فرما یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی شہدادی ساریاں عورتہ تو افلا عورتے ساریاں بیبیاں تو سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ اکبر سرکار بیٹی فرما رہی ہے معلوم ہو یا سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ دا آپ اسے پیار سنی محبت سنی تلک سنی اسے بنا میں بیٹی میں نہیں پہ آئی کہ میں فاطمہ نوچی شان واری کیونے آتا نہ بلکہ ایدے گوڑے راز دیا گلہ کر دیا سار دو میں آخر ویچروں سیدہ خاتون جلد خدیجت و کبرار سرکار امور مومنین خدیجت و کبرار دی بیٹی انہیں پیٹ مبارک کی تو پیدا ہوئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ آخر بھی مترہی ماں لگ دی گوڑے رشتے آپ سے دی سیدہ عائشہ صدیقہ فرمو دیا میں دیکھ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 آخر وقت سیدہ خاتون جنت نو بلایا بلا گے کانویت گل فرمائی لے سیدہ خاتون جنت رو لگ پی یا پھر تھوڑی دیر تو بعد سکار نے خراب موہ مبارک نال خاتون جنت دا کن مبارک لا کے پھر کوئی گل کی تی سیدہ موسک پی آس پی سرکار سیدہ شاہ فرمان دیا نبی پاک بے انتقال کو بعد میں تھا تُنے گنت نو پچھ سیدہ فاطمان پچھ آؤ دس جدو سرکار پہلی بار توا نو اپ یا بار کل لائے او سرے کی گل فرمائی تُسے رو پی آؤ اور جناب پھر جناب نس پھر توا دیکن مبارک نال مبارک نال جل کی تی سی پھر تُسے حس پی آؤ کی راز سرکار سرکار توا دی نال فرمائی سیدہ خاتو نے گنت فرمان دیا نی میں گناب رہ میں نو نبی پاک در سے آئے میں اپنے دل گند رکھا گی سرکار دے انتقال تو بعد سیدہ خاتو نے جنت نہیں حضرت فر دی شا سدھی کانو دس آؤ سرکار نے مہنو خرمائی سی اے میری بیٹی میں ہر جا رہا دنیا تو میں تیرے تو جدا ہو رہا ماں میں اپنے باپ محتم دی جدائی دا صدمہ سنکے اس ویلے رو پھئیا کہ نالی میں دجی بھلا کے سنے نبی نے فرما یا سی اے میری بیٹی میرے بعد جان تو میرے نال آل کے ملے گی سب تو میرے نال آل کے تُو مل رائی باتیاں بعد چاو رائے جدو سنے نے اے گل فرمائی میں خوش ہو کے مسکرہ پھئیا جدو سرکار نے فرما ہے میری بیٹی میرے جان کو بعد ساتھ پھلو اہل بیٹی چھو ملوان کے ملیں گی پیتھو پتا لگا بی بی پا خوش جو ہو یا پتا لگا یا 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 ملوان جو مل جان دینے اور کملی والے حبیر دینال ملاقات کر دینے نائیوں بی بی پاک خوش ہو گیا کہ میں اپنے ابا جی نو مل پینا مل چھے سارے نالوں پینا مل نا ہے پتا لگا جی حضور دین سا آفا ہی ترگے حضور دین گھر والیا ترگیا پی کامل امان آئی کر جان دینے اور جان تو بعد کملی والے مل کار کر دینے اور حضور دین صحیح بخاری شریف دیئے میں کسی ہی عردی کی ترام دی ہو جان نہ کر میں کرا پی بخاری بھی گا کر میں ثابت کر سید نے افرم مل مینو مصطفیٰ نے کانت گا کی تھی بیٹی میرے بعد تُو سب نالو پی ہو رہی افرم بی لو کن حضی اس پی سنے سب تو پی لو پہلے بی چو مینو تُو آکے مل آئی بتا لکا سکار دعا مل 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 اے پاک لوگ ملا کتا کر دے سید آخہ تُو نے سلام آگے لے آو آئے شاہ صدیق نے گنوں پچھ آؤ سید آخہ تُو نے جنت نے گار دیتا میرے نال نبی پاک میرے آگ والی گل ہماری سی اس راستے میں روحی تے مشکرائی آئی معلوم آئے شاہ صدیق سرکار شیعہ مذہ مطابق کوئی دشمار نہیں سنے آگ پاس اگ پیار محبت آخر بیٹی تے ماں نے اُنا ماں مارا پیار نال سی تے بیٹی والا پیار اُنا نال سی دون دا پست اندر گوڑا رشتہ سی سید آخہ تُو نے جنت دوسری اس بک مولا علی مشکل کشنا دی ترفہ حاصل ہوئی جے علی پاک شہر ہوئے خیرو بے مثال جے گرو بی بی پاک لو دیکھی ہوئی لاجواب دے مثال دو رشتے سبحان اللہ نے اور جناب تیسری نسبت بی بی پاک ہوئے ملی کہ بی بی پاک بے لگتے جگر حضرت حسن درجہ حسن رتی جا محسن نے بی بی پاک سرکار دے ترے شہزاد دے سر حسن حسن حسین اور محسن کئی لوگ اس کو بے خبر نہیں وہ دوئی دیتے سمجھ دے تبار تاریخ واریان اتفاق ہے کہ حضرت محسن سیدہ خاتون جنت دے تیسرے شہزاد دے لیکن یہ بچ پلے میں ہی خود ہوگا سر جو حیات ہے حسن حسین اور انہ در چو سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم دے اولاد چلی میرے کمری والے مصطفی گریم نے فرمایا ہر کسے دارشتہ نصب چل دائے باپ دی طرف ہو پر میری بیٹی دارشتہ نصب چلے گا میری بیٹی دی طرف ہو اسے واسطے جب بیٹی دی طرف رشتہ چلے آئے نصب چلے آئے نصب مصطفی کریم دیتا یوں سید بنے میں جیرے علی پاک دیا دو جیرے بیویاں سن انہاں دو چو جیرے اولاد انہاں داؤ مقام نہیں جیرے خاتون جنت دیا اولاد مولانی دو شخص دیتا سون مصطفی کریم نے اپنی لگتے زگر علی دی گایت آف رمان اللہ اور ایسی بیوی دیتی ایسا رشتہ جو لیا ہے جدو بندہ بندہ مر جاوی اور زندہ ہوئے گھر والا فوت ہو جاوے شرہ محمدی دو فیصل عورت مرد ہاتھ رہا سکتی غسل دے سکتی کیوں ایسی واسطے کہ جدو مرد مر جاوے چار مہینے دس دن آمد مرد دن نکاح لکھ رہن دی نکاح دا چور رہن کہے میں غیر مرد نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن عدد شمار رہن دے حضور شریعت متحرہ زندر اور جناب رہا جدو عورت فاؤ جاوے مرد زندہ رہے مرد انہوں جناب غسل نہیں دے سکتا بلکہ شرعہ محمد دا فیصل ہے انہوں حق نہیں رہا سکتا کیونکہ جب عورت فاؤ جاوے مرد زدہ رشتہ فرن پٹ جاندہ رشتہ اوکے ختم مرد دوسرے دن نکاح کر سکتا مرد عورت نو بیا سکتا ہے جی کیونکہ نکاح فوری تک گاندہ ہے اکانو شریعت مصطفیٰ دائے ہے جی غیر مرد شہر جرے عورت نو مرند تو بعد حق نہیں لا سکتا نانو غسل دے سکتا لیکن قربان جاو سیدہ خاتون گنت نے فرمایا اہلی میں غسل تو دے رائی اور دروحارت امہ ابی بکر صدیق دی گھر والی نے دے رائے مسید کی تیر بی بی پاک نے توجہ کر سنی مسلمان تیرا قیم روی دور پہ تیر تو سیا شیطان کہنے آمین سیدہ نے جیرے تیرے دشمنی سیہ نا بھی سرہ گھر کا ابو بکر صدیق دی گھر علی حضرت اسلام انہ دا نام ہے دی پاک نے مرن تو پہلو مسید کی تیر مینو غسل دیر والا علی اور ابو بکر دی گھر علی ہو بی کی شاہ نے دشمن متعلق لی مسید تیر دشمن جوا بی باگ نے مسید فرمائی مینو غسل علی پاک دے اور رہت جو فرمائی جب علی پاک غسل دے رکھے حضرت عبداللہ ابنی مسید صحابی رسول نے فرمایا علی عورت مرد نہیں دے سکتا علی باگ نے فرمایا عبداللہ ابنی مسید تن خبر عبداللہ فرمایا سی عبداللہ دنیا دندر میں تیری گھر والی موت تو بعد میں تیری گھر والی مرد ماشر دندر میں تیری گھر والی باگ یا دے رشتے موت تو چھت دی پر تیرا رشتہ موت نہیں تو سک دی مار کر علی پاک نے بی پاک نو گسل دی کیونکہ رشتہ کھڑے میں رشتہ کھڑا سونے محبوب دی شریعت پہ قربان پہ سونے دے اختیار پویشن کے جدر مان اختیار کیونکہ کانون برانور مالوی آتے چیلے مالوی سونہ کانون برانور انہوں کار روک سکھڑا ہے ایک آرادی جو ہے حضور دی بارگاہ ریالی کوئی پڑا جا موسیقی سونے میں چانت پر سکھڑا سنیا سرکار نے فرمایا چلو چار ہی پر تلو اسی جنت لے دے آگے لیکن ایک فرد نماز فرد خدا بہت سوال لگا سوال جو مختار کون رہ شاید اختیار رکھتا ہے جو بہت کانون بنا رہے خدا نے سوال اختیار جو سپورد کر دیتے نے مصطفی کریم چار پر 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 شریعت دائیو خیصل ہے جو حضرت ابو بکر بکر فاطو ابو بکر غصر نہیں دے سکتے عمر غصر نہیں دے سکتے نا عثمان غصر دے دے پر سونے نے علی واسد اجانت دے دی حالان کے کانون دا گار فرماؤ کانون دے مسجد دنگر نا پاک مند غصر غصر جدت فرمو مسجد چونی گوھر سکتا مسجد داخل نیور سید مگر حسن حسن واسد اجانت سی حسن 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 داخل او مسجد دنگر اس حالت برگوھر فرماؤ خاتون جند درشتہ نبی پاک سرکا میں سا جور رہو اس رشتے نو کمی مال مصطفی کریم جو جور رہے سیدہ خاتون جند دے حقبت ام کلسوم کی نام حضرت ام کلسوم ڈال حضرت فاروق کے آزم نے علی پاک سرکار نو سوال کی تا میرا نکاح کر دے رگوھ کر پیلو پتہ لگے حلی مہت رشتہ کی میں جڑے ایسا پانا علی پاک سرکار بیمار جانے کی فاروق کی رگ کی تی لئی اپنی بیتی رشتہ میں لڑ کر بے میرا ہوا مقصر کوئی سر سوال دیتا کہ نبی پاک سرکار نے فرما آئے ہر رشتہ ٹھٹ جا رہے گا مگر میں محمد ربی در رشتہ ہوں میں رشتہ جوڑنا چالا میرا رشتہ جوڑ جا رہے حضرت امی کر سون دا نکاح مولا علی نے فاروق آزم مار کی آئے اور رشتہ نے لہین دہ دوست کر دینے دشمن ہے میں بولا وہ معلوم ہو علی نے رشتہ دیتا فاروق آزم اور فاروق آزم نے لے آئے بے دوستی ہے محبت دلیل ہے حضرت سیدہ خاتون جنت دی شاہد بھی آزم فاروق آزم بکھا آئی سون نے رشتہ جور دیتا ہے رشتہ فاروق ایک خاتون جنت دی نسبت آؤ بیار کیتا ہے حضرت خاتون جنت محاصل اگر بی بی پاگ اپنی کمائی بیچ اپنی شان بیچ این تو انا بی بی پاگ نے زہر تک لائی بادت ریادت کے کی تی اون وی بی بی پاگ ساری دنیا بی بی ساری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غور فمال فکر بی 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 پاگ سارکار دی زہد تک روی روی دی غیر تی محل روی سارکار بنا صلی اللہ علیہ وسلم دی باگ دندر فحضرت مولا لی مشکل پش عر کر دی روایت کر نوالی بی بی محبت محبت رسول اللہ بی اللہ اکبر سارکار دی صلی اللہ علیہ سلام نے جدو وی کر دندر سفر تو اونا واپس باگ تشریف لیا باگ تی آپ پہلا کام دازی تی آپ نے اپنی مفضل شریف دو چاہت شکر آنے اللہ خیر سفر کو لیا بڑی بڑی نعمت سفر جرائے موت برابر سفر دنر مسجد جا کے سونے دو اپنے پڑھنے شکر آنے دے اور دوسرا کام کی کرنا سارکار نے جا کے اپنی بیٹی فاطمہ تزہر دے جارے فاطمہ تزہر دے زیارت کرنی جدو سارکار سامنے او دسان اپنی بیٹی مبارک جو دے جدر غور صبح حبیب دو جہار سیدہ دیکھ دیا سن اس کے کھڑو جانا میرے ابا جی محترم آئے میں اور اس کے کھڑو کرنا سرکار بھی مبارک دے بوسا دینا بیمثال مجھولا بدوہ دے مکھڑے سیدہ خاتون جنت بوسا دینا اور سرکار دے حق مبارک کے حق پانا پھر سرکار نو نال دکھانا اور قربان جانا جدو خاتون جنت کملی والے بارگاہ دے اندر جاندی حضور آمن تے بیٹی یہ دکھر دیں جدو اپنے باپ دے دے سرکار نے کی کرنا بیٹی نو بیٹی آمن دے رال نے اچھ کے کھلو جانا سرکار نے اچھ کے کھا ویٹی کھلو حضرت امیشہ فرمو دیا نے میں سنے محبوب سنلا حلیل سلام دی چال بیٹھی رکھ تہار بیٹھی آپ کے لئے چردے سانے آپ دے تران دی آدت مبارک ہون دی سی جنے کوئی بندہ اچھی تھا تو اتر یائے لاؤ تام شیخ الارد مرحا رات قرآن موسیقی موسیقی ستائیوی فردی بی پاک سرکار دے اے جناب آپ سرکار دی سیرت تیجبہ اے آپ دی آدھات آتوار سمجھ لے نبی پاک دیا خسرتہ آدھتا الحمد تو رہ کے ونناس تک قرآن مزید نبی پاک دیا آدھتا ایک نصرہ ہے ایک کتاب ہے اور جو بی بی پاک دیا آدھتا بیکھنیا نے تو وی قرآن مجید ہے قرآن مجید دا مجموع سیدہ خاتون جنگ دی زندگی دا نش کیونکہ سیرت خاتون جنگ سیرت مصطفیٰ دے مطابق سی سرکار دی آتو دے مطابق سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سی سرکار دی فقیری دے فخر فرمایا سنے ہر شاندی سہر کیتی فخر نہیں فرمایا سنے پرائد دی سہر کیتی نبی آدھتی محمد کاری آپ نے فخر نہیں فرمایا فخر فرمایا فخر فخر فرمایا محمد رو فکیری دے نام خادت نہ دے فکیری تے نہ دے اس فکیری جو پسند کرنے والے لبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ان شہدہ دی فکیری دے سید آقا تُنے فرما دی مہت علی پاک بھل کے روایت حضرت شای کرنی آنی کہ حضرت علی اور دی پاک دو میرے آر کے حضرت بھل آر دن در گئے آر حضرت علی آر کر دن کانی بھل آر میں کم کر 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 میرے لکھ پیر کر راگ پی بھل آئے سو آگر میرے بھل بھل دی پاک لیا کر دی آنی کم لی آت چلا چلا آگر میرے آت دی بھل پی گئے آی جی ایسے پاک نبی بیٹیوں بے حضرت صحابی خرمو دے میں بڑے بڑے نرم چیز آنے خیانے لیکن جو سونے دی آت دی تی لے میں نو کہنا دی کوئی نرم شہر حضرت حضرت مرگی نہیں لگی جنا دے آف آب آج مرکم دے حق مبارک دے ناز کمن بیٹی دے حق مبارک دے کون داد لگا سکتا ہے لیکن قربان جام آؤ جد حضرت علی دے گھر رکھ دے تی سما آیا میرے علی دار دا کم تو کر آئی جا دا کم میری بیٹی کرے گی بہر دا گھر نو کام کار دو آست نبی پاگ نے فرما یا میری بیٹی ہو رہی علی بہر دے کم تو کریں گا پانی بار تو لے آئی نبی با کی کم می تو کریں گا گر گند میری بیٹی آت گن لے آت گن آست پراہ میں اس چملے دا بستر نبی پاگ چملہ بستر سرکار نے دیتا نبی اپنی بیٹی سرکار نبی تکیہ دیتا کے وچ کھجور دے کھجور دے پتے بھرے سن خلی رشا من آست چملے ایک پاس سو جان دے سن ایک پاس ات آت گن دے سن رہ غور فرما گل کلے جنت دے مارکاندی سونے جو سرم رہ میری بیٹی جنت دی عورتان دی سردار ہے جنت دی سردار برن آست کوئی کام چاہی دے کام جنت دی سردار آبی ہو رہ نہیں سید خاتون گنت آت ایک بار سے آت گن دی آس علی باغ نبی باغ نے فرما آیا باہر دے کام تو کرنے نی میری بیٹی گھر دے کم کرے گی اور جدو جنابوں گھر دے کم آب کردیا سر چکی تلا دیا سر آت نال چکی پھیر دیا سر ربان رب دے قرآن دے تلا آب فرما دیا سر آئے دور کر ایمان دست شاڑیاں تے یہاں پہنا واسطے بہترین نمونہ کونے اے خاتون جنت کلندر اللہ اکبال رحمت الرحل نے کتاب سامنے پھئی لکھدنے درمان ہی کہ سیدت النساء فاتمہ تجھ رہا برائے نساء اسلام اسلام دیا حورتہ دے واسطے مرد دے واسطے کلان فرماندر نمونہ مصطفانی دات اور تنے باست نمونہ بی بی پاک خاتون جنت کلاندر اللہ فرماندر آلد بی پر رو سب رو 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 آسی آلد گردان اللہ رو قرآ سر اکمال اکمال فرماندر نے بی بی پاک سبر پر رضا دی خواہ کھا کے طور رو لئی بی سبر پر رضا دی سبر بی بہا رب دی رضا پر راضی ہو رمی دو انتہا کہ شونے بی بی نو خود دش آئے خاتون نو خاتون جنت نو بیٹی تیرے شہداد حسن حسین نو میں ترباد میدان زبا ہو گھون دا دیکھنا لیکن سیدہ خاتون جنت میں دن سبر ری با ملاحرہ نہیں کی تا سبر رضا دی گود جت پن لاری بی بی پاک اکبال فرما دے آسیہ گردان لب قرآن سر حق نال چکی چل دی سی لب پران چل دا سی نمونہ مصطفی کریم دے شہداد بھی مسلمان دیا اور تناس تیش کر رہی جی استقبال رمضان بی بی پاک دے ذکر نال پکرنے آگر غور کر مصطفی نمونہ بی سکر باگ ایر سر رد دن در جار جی کم نی لگ کرم خرم آگر تو آگر خادر قید ہو کے آئے لی کوئی خاد محمد وات خوا در دی ساتھی خدم دکھر علی باگ بھی ارکی تی سی دان ایر کی تی سو ای بی موسیقی موسیقی فکیل موسیقی 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 حضرت سی دان نبی کو فرمایا فرمایا سی دان موسیقی 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 ساری دنیا نا ارکی تی بو جان کی فرمایا جد سو راگ تی تی ور سب حان اللہ پر کر چوتی بار اللہ اکبر پر بیتی سادی خدم سادی خراج سادی گھرد زی بیتی سادی زکر خدا نل پر لگے حق دی پیکر نی امبا جی دی رگا دی رگا زہ کر دیا واپس آگئے سو محبوب شرکار نے شاہ لین آج دو دہا کی تائے حق محر آج دی قیمت مطابق پندرہ سو رکھ آگئے آج دی قیمت آئے پندرہ سو بندرہ سو جہ 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 تاسی اس جہ جہ اندر ایک لوٹا مبار گئے ایک تکیہ دیتا ہے ایک چادر دیتے وہ چادر اندی سی نبی پاد جو گھر حلید آئے لے قربار جاوہ دیکھ آئے وہ چادر اگر جناب سو نہیں بولے پیر ننگے ہو جاں 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 سو سو نگا ہو جاں سو لیکن قربار جاوہ جناب یا چادر رب العالمین سمال دائے جناب یا عزت دیا چادر خواہ سمال دائے جناب گھر جندر جبریل بھی اجازت لے کے آئے بی اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں بی اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں قدر والے جانت ہیں قدر شون لے بی حضرت انس بن مالک شہابی نو نبی پاگ نے دھجیا جا آلینو گنا آلینو گنا مل گئے انہی خرقائی کندو کوئی بندہ باہ میں لے کوئی آدمی نہیں لگی لیکن سرکار دی باہ گا دن در آر کی تی سون آگ دو میں جا کے آر دی تی کوئی اندر بندہ نہیں سی کوئی عورت گھار نہیں سی گھر خالی سی لیکن نو چی سی چکی بی چل دی آر چکی چل دی آر میں سنی او کے میں سی بندی نہ گھر دی اندر سی میں کوئی عورت گھر دی اندر سی آگ 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 پانی سی سی دنیا پی سو پائے گئے لیکن انہا سی دی آگ دعوت دی آگ سی سی دو جن دی سی سی بنے رو جن دی سن کے پان شان ملی آگ 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 جہے دینہ مختصر کملی والے نے دی دی اور کئی لوگ بے حکوف گر آگ 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 اگر غیرت با میں آن سو پھر پتہ لگے بی بی پاک مسلمان اگر غیرت بے آلہ میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دندر بلی بچے نے سکار نے پچھا لی اور تاستے میں ترکیے اور تاستے کی افضلے خاموش ہو کے حلور دی بارگاہ دی چھو اٹھ کے تاستے میں در تشریف لے آئے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ یا رہو میں کیا علی پریشان میں پچھا ماجرہ گئے علی نے فرمائے قد پاک اپا جان لے فرمائے میں کوئی سوال کی تا جواب نہیں آیا سیدہ فرمائے آنے جواب میں دنیا جواب جائے ہیں اور تاستے بہتر روننو غیر مردنا تک غیرت دان دادہ کر فکر دان دادہ تکیتا یہی نا تو جی آخو تو میرے خیال دے فکیری دی گھر سلطان باودی دبانن کر دیا تو سیلی انتظار بیچے ہوگے کہ سلطان صاحب دی تو بولی سنوان فکر دے باودی توانا نہیں بڑی اچھی گھر کیتا یہ سلطان صاحب آمن نے آف کر دا اپری 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 اتے روڑ کی کوئی نہ دسے موسیقی 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 مرد مچوں کھا تنگے کھوانا پہنے بہت خورت درمیانے تب کے درمیانے اٹھانا غریب تب کے در غریبوں اٹھانا اس شراب و عمدیدہ فیصلہ ہے کہ تینیش ہے مکام تین چیزہ مردہ خرچہ ہے کینی یہ چیزہ ہے تین چیزہ مردہ اٹھے فرد رہے جنہیں کر سکتا اس شراب و عمدیدہ اندر دکا کرنا جائز نہیں یہ تین چیزہ مرور کرنیاں نہیں ایک رہنے دا مکام ایک کپڑے ایک خوراک ایدھر تین آزکر کوئی نہیں آلیا ایدھر پانچ سال روپے ہدا روپے دے می کپ دے دب دے آزکر کوئی نہیں آلیا میں بیگنے جا رہے آسا ہے کمیتے جا رہے سی انہیں ملے نیمن برحانہ ننگے دے کپڑے پائے بیگنے چریتے آج دیاں بڑیاں لیکن بندیاں نا روئی بہتی بے شرمی ہے سکولہ میں برکت جوئی وہ تھے چڑھ دیاں سارنا راتو جو کریں مکہ سب کھولا رہی چڑھ دیا چاراندی درہ کنیکٹر دیاں کیا بیگنے جیتے ہیں جو پتا ہے جلی کھولی دکھ جلی کھولا وقت پہ آنڈی میں نے کی پتا ہے بیگنے شرم بندے بیچے ہیں آنڈی میں نے بڑیاں تو دردیں نکلنا نہیں میرے بہتی میں دردہ میں کہاں بیپی میں کہاں تُو کری خاتون جنت جریئے میں تیرے واسطہ سیتا کھالی ہو جائے تُو میں ہے شرم تیرے تُو کپڑے دے اے بے کمیلے پہنے سانوے اگر شرم بھی ہوں دیئے میں کہاں پردے تُو دی پردے دی پہچے تیرے تا لباس ہوتا ہے خاتون نے دی رہتا مسئلہ بھی ہوتا میں نے کہاں خدا بھی ہر بزہ اچھ کے دگل سگلی سی عورت کہنے میں عورت دھوار آیا ہے جس سیدے تھوڑ دے سنوے میں کہاں بیپی تُو تے عورت ہی نہیں رہی شیخ صادی فرماندے نے جوڑی عورت مو نہیں چکھ دی یوں بندہ عورت ہی نہیں جوڑی عورت مو نہیں چکھ دی وہ بندہ عورت ہی کہ میں ہمیں بھی مو تو لابا پتنے تو کی کوش نہیں تکیائی تو تو اپنے عورت بیٹھے لیے کہ میں عورت ہی جا کے پھر مو بیساں دیکھ کے مرکس میں اٹھو اور تم آکے کھنایا تُسی بھی کمیر ہو دو خلوکو دو رہا پہند ہے میں کہاں تُسی وڈائی رہا تو بھی عورت ہاں ہو تو کھرچا کو آدھا ہوئے شرم مم دی آرہا تو میں کہاں پھر بار جان بھی دو رہا نہیں رمہ جاں تکا دیر مو کھو رہا تینے ملے ہاں نیسے آر ملے ہاں انے سوٹ بھی دو تے میک اپ دایا سمانوی لے رہا ہے تو مرد بیچارات رہا رہا کی پھونے آوے میرے گل تے جو میں نے بیچارات گریب آنے لوگی بہتے فرض رہے رہا کر اترائی چیزہ عورت دا خرچہ ہے اس خرچے دو اللہ تعالی نے مرد جو فرض کیتا ہے عورتہ پہ اسلام دا نظریہ ہے اس سماس پہ حضور نے فرمایا علی تو باہر دے کم سپاہ سامنے نہیں تو میری بیٹی کہاں دے کم سامنے جی جب باب آدم علیہ السلام اللہ رب نے روکیا نا فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَا وَحِشَّا جَرَا تُسِهِ تُوْتِ حَوَا اِسْدُوَنِ اِدْرَخَدِ نیرے نہیں جا رہا اگر رب نے فرمایا جی گائے نا فتش کان فتش کان آدم جی تو داخت دے رہے گیا نا تو مشاکت تینوں پہنیا کیوں کہ میں روان اتنا ہے جنت تے اندر رکھے رہے اس تے اندر لیا نہیں جا جتو گیا تو جنت تے اترنا پہنے تجامے کا زمین جتو زمین آ گیا تو اس سے کھتی باری بھی کرنی ہے تو کرنی لانا پہنے ہے مجیلو بھیجنی پہنی ہے جنگلو بھی لانے پہنے رہے یہ سارے قوت پہنوں کرنے پہنے رہے اے قرآن نے اتنا فتش کھا آدم مشاکت دہتے پہنے گئی اے مو خرمایا ہم ہاتھا ہی دار پہنی ہے قرآن کھول لو قرآن باب آدم رب نے فرمایا آدم جا کہے گے نہیں گے آدم مشاکت کے لوں پہنی ہے آنکھ کے لوں پہنی ہے باب آدم نے معلوم ہویا شرم عبدی رب نے مر رہی ہوئی عورت نہیں کماندی مرد کماندہ ہے کون کماندہ ہے مرد کماندہ نہیں دی شریعت دندر اللہ نے عورت چلتے مردنو فضیلت بھی سیلاتے دیتے الرجال قوامون اللہ لنسان باب آدم مرد کماندہ ہے جیلے اللہ لقرآن رب نے مرد کماندہ ہے اے حاکم نینہ دا حکم چل دا عورتان دے اتے کون سواستے فرمایا ایک فضیلت میں دیتی ہے مرد نے طاقت وربرا چھدیا ہے عورت نے کمزور بڑایا ہے اور دو جی فضیلت کس دیئے او کی ہے فرمایا مرد خرچہ کر دینے عورتان دے اتے اے دو گانہ مرد افسر میں مرد حاکل میں عورتان دے اتے لگی اگر مرد خرچہ نہیں کرے گا عورتان دے اپنا خرچہ لابے گی مرد مرد افسری نہیں رہنا بڑی سوار ہو جاوے گی بڑی اگر میں یہ بڑیاں سوار میرا وہ تائیہ ہی میں وہ ادھر نارتوں میں اتماع لیا میں اتماع لیا تاکہ خرچہ پھر پورا ہو گئے تیرہاں مرد بندی آگر دول میں مینال بستر کما کے ہو رہا ہے اے او میری سکتیل کما کے ہو رہا ہے تیری عزتیمان تو میں روڑ دیتا نا وہ دیتا ہوتی پہ دیری او میری سکتیل ہو گئے وہ لانگر پہ کھور بڑی پہنی یہ تاکہ رہاں کاربہ ہو کھا جا کاربہ ہو کی کھوانا نہیں رہاں میں اپنے پر لیوں پہی کھانی ہاں سوڑے رابدر سڑکے جنہ چہر تیرہ سو سال پچھے مسلمان اور تانو نہیں سا کماری کان دن دے اوہ حاکم مرد سو آیا کھا لے اٹھے تا انگریز نے سوچیا اور انہ دیئے بادشاہی توڑیئے کے نہیں انہیں پھر تعلیم پہ تیر ہو جئی کہ لڑکی بھی دناب ماسٹران نہیں بن گئی اس تا نہیں بن گئی کہ نالوں میں لوے ترکھا کہ نال دناب جئے ہنگی دفتران کم کرے تے دور در کم کرے کہ سر کم کر کے پیسہ کمان پے کہ رب والا اچھیو انہوں پہرے چاہوے گھتے جلا رب پہا سرمان دے مرد افصر سر حاکم سر اور حاکمیت مرد دی ختم ہو گئی عورتیں خمکت مرد دے قبضیں نہیں لے سکتی بلکہ اکبر اور آبادی کہہ دینے اگر عورت کو غزہ سکول بھی پڑی نا تو مرد لو آکھو تو میرا خسم ایک مرد دے تو میرا مالے کے تو اگر شکریہ آگا کر کہ لے نہیں بہتا مانتے لیا ہے بڑی مہربانی کھانا مانتے لیا آگے سیدہ خاتون جنت کے حوالے کا لبران کر رہا کہ سونے مصطفیٰ نے فرمایا علی باہر دا کم کار کرے گا تو کریں گا اور گھر دا کم میری بیٹھی کرے گی اور تلانتی اڈی وڈی آ پہئی ہے جہ ہم آنے تے بڑی بیٹھوئے جہ بس نیتے بڑی بیٹھوئے جہ اخوار آنے تے بڑی بیٹھوئے جہ چھیکریہ تے بڑی بیٹھوئے ہر پاس اے بوریانی چھے آئیے ہایا اپل ہے اور غیرت یاد رکھا جنادے مرد مرد دینے یا سلے سے درہت بھائی جاندے بڑھیوں لہدیاں کماندیوں نے جنادے مرد جمدے سے کماندے مروہ اور تا کم جنادے بہت طاقتوں دیگے جنادے کماندے دینے انہوں گھر سامدے دینے سے خود کما 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 کبان دینے